بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں HPS1 تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی ایسی کہانی سنانے جارہا ہوں باقیہ جو بلکل سچا ہے اور یہ بھی اس ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب انسان امدادہ لگا رہا ہوتا ہے کہ آپ صلاح کر بوتیاں گئرہ یہاں پہ چڑھلے ہیں سایا ہے جو بھی کچھ ہے اب میں یہ نہیں کہہا کہ وہاں نہیں ہوتا لیکن باز ٹرم ایسا ہوتا ہے انسان کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو وہ غلط فہمیاں دور کیسے ہوتی ہے اس دنہ کا ایک سچا واقعہ ہمیں بتا رہا ہوں جو خود میرے ساتھ جڑا ہوئے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لان والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو تو یہ بات بائیس سال پرانی ہے جب ہم یہ اس مکان میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے تقریباً پچیس سال سے زیادہ ہوگا ہمارے گھر کے بلکل ساتھ برابر والا گھر میں ایک گھوٹیاں گھر میں شور تھا وہ ایسا گھر تھا کہ دور دور تک لڑکے اس مکان میں کوئی جاتا رہی تھا کہنا کیا چاہتے ہو تو دوسرا یہ کہ اگر کسی نے مہاں جانا ہوتا تھا کوئی گھڑی اس وقت بسند پر بندی نہیں ہوتی نہیں گھڑیاں گرتی بھولیں جاتی نہیں اتنا خوف تھا اس گھر کا کہ کوئی وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا کسی کی کوئی پتنگ گر گئی ہے وہ پڑی رہتی ہے ہزاروں گھڑے جمع جاتے ہیں لیکن در کے مارے کوئی جاتا رہی تھا وہ گھر بھوتیاں گھر کے نام سے مشہور تھا اس گھر کے بارے ہم مشہور تھے خود ہی وہاں سے واضح آنے لگ جاتی ہیں خود ہی وہاں سے نلکویں کھل جاتے ہیں کھڑکیاں چل جاتی ہیں اس طرح کی کئی کہانیاں کا مشہور تھی اس کے بارے میں کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس مکان میں رہتے رہے ہیں یہ اس ہی سے جڑاوہ ایک میں واقعہ پخنانے جا رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بات ہے بائیس سال پرانی بات بائیس سال پرانی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے گھر کے ہمارے چھت سے چھت ملی تھی تو ہم چھوٹے سے ہوتے تھے اس چھت پر میں اکثر اسے ٹاپ کے چلے گیا اسے ٹاپ کے چھت کے چھت پر میں ہمارے چھت پر گیا ہمارے گھر کے بلکل سامنے ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیلیٹ کی دکانوں اس دور میں آپ تو ختم ہو گئی لڑکے سارے ہمارے بیٹھے رہتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے ایسی جو بیموالی دکانیں ہوتی ہیں اور سبھی کو پتا رہا کہ وہ بھوٹیا گھر مشہور ہے سبھی جانتے رہے ہیں تو میں اس چھت پر گیا اس پر ہمارے چھت پر مل میں اسے اٹھانے کے لئے آگے بڑھا ہوں میرے پیر پیر میرا پیر ایک گندی سی چیز پر گندہ شوپر وہاں پڑھا تھا اس میں پتہ نہیں کیا چاوال تھے کالے سیاہ بھوس چکے تھے اور بڑی سمیل آ رہی تھی اور گندہ سا کالا سیاہ شوپر ہو گیا کوئی چیز اندر پڑی پڑی کالی شاہ ہو چکی ہوئی تھی تو میرے پیر 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 لگا میں بول اٹھاتے گئے دو دفع میرے پیر سٹکر آ گئے مجھے بڑی کراس تھی میں نے کہا کوڑا تو پڑا ہے اصل میں بارشے پڑھ پڑھ گئے اس پر کئی بھی ہوں گئی تھی میں نے کہا یہاں کوئی سپائی کرنے تو آتا نہیں ہے چلو میں آیا ہوں شوپر اٹھا کے باہر پھینک دے میں نے شوپر اٹھا کے چھت سے باہر پھینک دیا اور وہ بول لی اپنی چھت پر آیا اس پر ملیچے آ گیا وہ بول لے کے میں نیچے آ گیا وہ سورے کٹھے ہوئے ہیں چار پانچ لڑکے اور ایک ایسے جیسے سامپ سون گیا کوئی کچھ بول نہیں رہا اتنے حراان ہے میں ان سے جا کے پوچھوں میں نے کہا کیا بات ہے بھئی آپ لوگ کون کٹھے ہوئے ہیں ان میں میرا کزن بھی وہاں بیچ میں تھا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا بات ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو آج تک کوئی اس گھر میں نہیں آیا اسی گھر سے ایک شوپر آیا اور راہ چلتا ہے ایک لڑکا جا رہا اس نے وائٹ کا لڑکے کپڑے شلوار کمیز پہنی ہی تھی اور وہ شوپر آ کے اس کے اوپر گی رہا ہے اور اس کے سارے کپڑے کالے ہوئے ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑو سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کپڑے کالے ہوئے اس کے گھر پر ہی پر وہ گندی ترین چیز تھی اس کے سارے شوپر سارے کپڑے خراب ہوئے اور وہ لڑکا اتنا پریشان اس نے جب پوچھا یہ شوپر آیا کہاں سے ہے تو سب لڑکوں نے دیکھا کہ شوپر تو اس گھر سے آیا بھوتیا گھر سے لیکن اس گھر میں تو بھی سال سے نہیں کوئی آیا یہ شوپر آیا کہاں سے تو ان میں میرا ایک کزن بھی تھا میں نے اسے سائیڈ پہ لیا جا کے بتایا میں نے کہا یار ٹینچنل ہے یہ شوپر میں نے فینکا تھا میں غلطی دے اس نے ملے چھپ کر آیا کہاں تو اگر تو نے کیا ہے نا تو خموش ہو رہا تو بڑی مار پڑے گی اس لڑکے کے سارے کپڑے بھی خراب ہو گئے وہ لڑکوں میں بڑا غمو غصہ ہے اور سارے ڈرے ہوئے ہیں بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا ہوا گیا تو خیر میں نے اپنی جان چھوڑا لی کہ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا اس کے بعد میں نے پھر ساروں کو دکانوالے کو بتا دیا میں نے کہا ٹینچنل ہوں میں نے جا کے پھینکا تھا شوپر مجھے نہیں پتا رہا میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ میں کسی کے کپڑے خراف کر دوں میں نے جسٹ ایک چیز اٹھا کے باہر اچھال دی تھی وہ بھی اس وقت چھوٹے تھے تو اس چیز کا نہیں اندازہ تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اور کس طرح سے کرنا چاہیے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غلط سہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اگر میں وہ بات کسی کو نہ بتاتا تو شوپر میں نے پھر ساری زندگی ان کو یہی رہنا ہے جو بھوتیا گھر مشہور تھا اس کے بارے میں اور ان کا پتہ ہو جانا تھا ارادہ کہ یہ واقعی بھوتیا گھر ہے اور یہاں سے کچھ ایسی بات ہے یہ شوپر آیا تھا یہ واقعی جڑ جانا تھا اس لئے میں نے وہ راز بتا دیا لیکن یہ بات اور کسی کو نہیں بتا دیا میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا اور دوسری بات یہ کہ اب اس گھر میں ہمسائی بہت اچھے ہمسائی آگے ہیں نیک لوگ ہیں اور وہ رہ رہے ہیں انہیں رہتے ہوئے بھی کہ میں پانچ سال سے زیادہ ہوگیا اللہ کا شکرہ کوئی ایسی بات نہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں تو شاید یہ لوگوں نے اپنے طور پر کیتے ہیں نامنگڑک کا حانی بنا لے تو یہ ایک چھوٹا باکیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائج لے گا بہت شکریہ